آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے کراچی سینٹرل جیل میں سلاخوں کے پیچھے زندگی کے دن گزارتی خواتین جیل کی تنگو تاریکو کوٹریوں میں اکیلی نہیں ان کے معصوم بچے بھی ناکردہ گناہوں کی سزا کٹ رہے ہیں ان معصوم بچوں کا بچپن کس طرح گزر رہا ہے اور آنے والی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے دیکھئے سنا فاطمہ کی یہ ریپورٹ یہ ہیں کراچی سینٹرل جیل کے مناظر جہاں قید یہ معصوم بچے پاکستان ڈے کی تقریب منا رہے ہیں ان ننے منے فرشتوں کو یہ ادراک نہیں کہ ان کی زندگی جیل کی سلاخوں اور اونچی اونچی دیواروں کے درمیان محصور ہے کیونکہ ان کی ماں یہاں مختلف جرائم کی سزا کٹ رہی ہیں اس جیل میں قید خواتین کی تعداد 158 ہے ان میں سے بعض کو سزا ہو چکی ہے جبکہ بعض انڈر ٹرائل ہیں سزا نہیں ہے ابھی کیس چال رہا ہمارا دو ایک کی ساڑھے تین سال ہے ایک ایک سال کا ہے پیچھے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اس لیے میں اپنے پاس بچے رکھے شوربی انڈر کتے بچے آپ کے دو بچے ایک ابھی چار میں مہینے میں چل رہا ہے جسرہ دو سال زمانہ تو رہی ہے ستن طریفی یہ ہے کہ ان خواتین کے پھول سے معصوم بچے بھی تتلیوں اور جگنووں کے ساتھ اٹھ کھیلیاں کرنے کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ جیل کی کال کوٹریوں میں اپنا بچپن کھو رہے ہیں ان بچوں کی تعداد انکتیس ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کو سزا ہونے کے بعد عام طور پر خاندان والے ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں جس کے بعد بچوں کی کفالت کرنے کو عموماً کوئی تیار نہیں ہوتا ان کی ماں ہوتی ہیں بچوں کی آلریڈی بڑی انزائیٹی اور ڈپریشن میں ہوتی ہیں بچے آلریڈی مطلب ڈپرائیب نے بہت ساری چیزوں سے ان کو محبت وغیرہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو سراؤننگز کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کانفرنس لیول ان کا سوڑا کم ہو جاتا ہے اب ظاہر ان بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں جیل میں اپنی والدہ کے ساتھ آگئے ہیں بچوں کو کانسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ساتھ ساتھ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی کانسلنگ زیادہ موٹیویشن تین سے چار سال کے بچے زیادہ ہیں اور ایک سے ڈیڑھ سال کے بچے زیادہ ہیں ہم لوگ خود چاہتے ہیں کہ بچے جتنا بھی ماحول یہ کہ اچھا ہے ایک پریزن کا اسٹکم ہے تو بچوں اپنی باہر جائیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی مدر سے ٹائم ٹو ٹائم لی یہ کہ میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے حوالے کر دیں بچوں کے ساتھ پاکستان ڈے منانے پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلہ فاروقی بھی سینٹرل جیل پہنچیں اور ان کے ساتھ فیس پینٹنگ میجک شو اور میوزیکل شیئر انجوائے کیا شرمیلہ فاروقی کا کہنا تھا کہ حکومت استند ان بچوں کی بہبوت اس لیجسٹیشن کے اوپر بھی کام کر رہی ہوں کہ وہ خواتین جو کسی بھی جرائم کے اندر بچوں کے ساتھ جیل میں آتی ہیں ان کے لئے ایک الگ سے کمپلیکس بنایا جائے جہاں پر باقی جو قیدی ان کے ساتھ نہ رہے ہیں بچوں کو وہ ماحول دیا جائے جو ایک گھر میں تقریباً ماحول ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپرو بھی ہو جائے گا اور اسمبلی سے پاس بھی کرے گی اپنی اولاد سے متعلق ہر ماہ کے خواب ایک سے ہوتے ہیں جو ان قیدی ماہوں کی آنکھوں میں بھی ہیں حکومت اور معاشرے کے ذمہ دار شہریوں کو آگے بڑھ کر ان معصوم فرشتوں کو نا کردہ گناہوں کی سزا بھگتنے سے بچانا ہے کیونکہ یہ بھی معاشرے کا مستقبل اور قوم کے میمار ہیں